ہلو گائز ویڈیو آف آریورت شٹڈی او نیو وی آف لرننگ دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بائیو گیس کے بارے بات کریں گے کی بائیو گیس کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے جانوروں اور پیڑ پودھوں سے پرابت ویرس پدارت سوکشم جیبوں دوارہ جل کی اپتتی میں آسانی سے سڑتی ہیں اور اس پرکریا میں میتھین، کاربن ڈایکسائیڈ، ہائیڈروجن، ہائیڈروجن سلفائیڈ آدھی گیسیں نکلتی ہیں اس گیسی مطرن کو بائیو گیس کہتے ہیں اس کے علاوہ 65% میتھین ہوتی ہے مطلب اس میں جو ہوتی ہے 65% لگ بگ میتھین ہوتی ہے یہ ایک اتم گیسی ایدھن ہے بائیو گیس جلنے پر دھوانت پنے نہیں کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے جلنے سے پریابت اوثمہ پرابت ہوتی ہے اسے گھلیلو اپیوگ میں لانے کے لیے کسی پرکار کی اصوبیدہ نہیں ہوتی ہے بائیو گیس کی سماپتی کے پرچات سنینطر میں افسشت پدارتوں میں نائٹروجن و فاسپ کئی یوگیں رہتے ہیں اتح افسشت پدارتوں کو اپیوگ اور برا کی روپ میں کیا جاتا ہے اس لیے بائیو گیس کافی اپیوگی ہے اب اس کے کرنٹ اسٹیسس کی بات کریں تو بھارت میں بائیو گیس کا جور سور سے پرسار کیا گیا لیکن حال فلحال میں انڈیا کے اندر بائیو گیس فیل ہو چکی ہے اس کے پیچھے کے کئی کارن ہیں لیکن فلحال چائنہ میں بائیو گیس سکسز ہے اور یہ بہت تیجی سے وہاں پہ چل رہی ہے بھارت میں بائیو گیس پلانٹ فیل ہونے کے کارنے یہ ہے کہ سرکار نے سبسیڈی بیسس پہ پلانٹ لگوائے لیکن بائیو گیس کے لیے گوبر کی ضرورت ہوتی ہے گوبر سڑتا ہے اور اس کے باس سے اس میں گیس لکلتی ہے لیکن چونکہ آج سبسیڈی بیسس پہ ہمیں انڈین، انڈین جیسے کمپنیوں کے گیس سلینڈر مل جاتے ہیں ایسے میں جتنے گوبر کا اپیوگ بائیو گیس بنانے کے لیے اپیوگ ہوتا ہے اتنے ہی گوبر کی خاد یا اس کے اپلے یعنی کنڈے بنا کر باجار میں بیچے جائیں تو وہ کہیں زیادہ قیمت کے بیگتے ہیں اور ایک گوبر ایک کلو گوبر سے بنایا گیا اپلے یعنی کنڈے سے پراپت ہونے والی اوسما کہیں زیادہ کم سے کم پانس سے چھ گناہ زیادہ ہوتی ہے ایک کلو گوبر سے اتنے بائیو گیس سے اتنے اوسما سے تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں بائیو گیس انڈیا کے کلچر پہ سروع میں تو صحیح بیٹھا لیکن کیونکہ آج مویسیوں کی سنکھیا بھی ہر گاؤں میں کم ہوتے چلی جا رہی ہے کیونکہ روجگار کے نئے سادھان آتے جا پہلے ہمارے ہر روجگار کا مکھ سادھان پسو پالن ہی تھا اب کیونکہ ادیوگ لگ رہے ہیں نئے نئے طرح کی چیزیں ہمارے ہاں آ رہے ہیں تو لوگوں کا پسو پالن کے پرتی روجہان کم ہوا ہے اس لئے آج کے سامنے میں جو بائیو گیس کے لئے کچھا پدار جیسے جس کو ہم گو پر کہتے ہیں اس کا آپ سے ہی کم ہوتے چلی جا رہی ہے اور لوگ بجائے اس کا گو پر گیس میں اپیوک کرنے کے اس کے انے پروڈکٹ جیسے اپلے یعنی کنڈے وغیرہ بنا کر یا اس کی خات بنا کر بیچنے میں زیادہ لاف کمارے ہیں یہ مکھے قارن ہے کہ بائیو گیس فیل ہو رہی ہے دوسری بات جو بائیو گیس بن رہی ہے اس کے الٹرنیٹیو جو ہمارے گیس سیلینڈر ہوتے ہیں وہ کہیں زیادہ سستہ پڑتا ہے اور اس کو یوچ کرنا بھی آسان ہوتا ہے اس بائیو گیس سے اس لیے بھی بائیو گیس فیل ہو رہی ہے انڈیا کے اندر تو دوستو یہ تھی انفرمیشن ایباوٹ بائیو گیس امید ہے آپ کا انفرمیشن پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارات وندی مادرہ